اسلام علیکم افتاب اقبال ریہ اسٹریٹ ایم بلڈر بیریہ ٹاؤن کوریچی آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں جیسے ٹوپک کے اوپر بات کروں گا وہ بیسیکلی کمرشل کی انویسٹمنٹ ہے کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ریہ اسٹریٹ میں کتنی قسم کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ریہ اسٹریٹ میں آپ پلانٹ بائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر خود کنسٹرکشن کر سکتے ہیں یا کسی پرائیویٹ بلڈر کے کسی کمرشل پرجیکٹ کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا ریزیڈنشل پرجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی ہوتل سرویس اپارٹمنٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے سکیور اور اچھی انویسٹمنٹ ہے وہ کس جگہ پہ یا کس طرح کی پروپٹی کے اندر کرنی چاہیے آج میں آپ سے بات کروں گا کمرشل پرجیکٹ کے اوپر بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری میں پاکستانی ایز ایز اوورسیز پاکستانی رہ رہے ہیں آج یہ خاص طور پر میری ویڈیو بنانے کا مقصد ان کو یہ پیغام دینا تھا یا ان تک اپنی واض پنچانا تھا کہ اگر آپ بھی پاکستان میں آکے اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں دو طریقے ہیں یا تو آپ اپنے پیسہ سٹارکس جائیں میں انویسٹ کر کے آپ اس سے اچھا منافع حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اپنا ریئر سٹریٹ کے اندر اپنا انویسمنٹ کر کے اس سے بھی آپ اچھا آر وائی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سعودی رب میں اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں ایز ایک کمرشل بزنس کر رہے ہیں فار اگزیمپل آپ کے ادھر گاڑیوں کا کام ہے آپ کے ادھر لیکٹرونکس کا کام ہے یا آپ کے ادھر لیکٹیکل کا کام ہے یا آپ ادھر کوئی سوفٹوئر کمپنی یا نیٹ ورکنگ کمپنی چلا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کے اندر بھی یہ پورے کا بورا سیٹ اپ چلانا چاہتا ہوں اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر جیسے کہ آج میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں بیریٹ اون کراچی سے اور کراچی جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا فنانشل حب ہے جتنا بھی بڑا کوئی بڑا برینڈ ہو یا کوئی بڑا بزنس ہو اس کا جو ہیڈ آفیس آپ کو ملے گا وہ بھی آپ کو کراچی کے اندر ملے گا پاکستان میں پیسہ آپ دو طریقے سے کما سکتے ہیں اگر آپ ابھی بھی جپان میں رہ رہے ہیں یا یوکے میں رہ رہے ہیں دبائی میں رہے ہیں یا سعودیر میں رہے ہیں کسی بھی آؤٹ آف کانٹری میں رہے ہیں ایز پاکستانی آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم فیوچر میں جائیں تو ہم اپنی کوئی ایسی بوکنگ کروالیں اپنی ریہ سٹیٹ کے اندر کہ جب ہم فیوچر میں جائیں ہم ادھر سے یہاں تو اچھا رینٹ جنریٹ کر سکیں یا ہم اپنا بزنس کر سکیں کمرشل کے اندر جو سب سے اچھی انویسمنٹ ہوتی ہے وہ گراؤنٹس کی ہوتی ہے گراؤنٹس پہ آپ اپنی شاپ بک کروائیں یا اپنا شوروم بک کروائیں یا آپ اپنا آفیس بک کروائیں یا آپ اپنا فوڈ کورٹ بک کروائیں جیسے کہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ٹیک مال بن رہا ہے کیلیفورنیا ریہ سٹیٹ اینڈ بیلڈر ہمیشہ کنسپٹ کے اوپر کام کرتی ہے جب بھی آپ انویسمنٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار اگر میں ایسے کمرشل اس میں انویسمنٹ کر رہا ہوں تو اس کی لوکیشن کیا ہے کنسپٹ چیک کرتے ہیں آپ بیلڈر کی کریڈبلٹی چیک کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون بیلڈر ہے الحمدللہ کیلیفورنیا ریہ سٹیٹ اینڈ بیلڈر بیریہ ٹاؤن کا آتھرائز ڈیلر ہے مارے اس ٹیم چار کمرشل پروجیکٹ چل رہے ہیں ٹیک مال کے نام سے ڈاکٹر پلازا کے نام سے ڈریس مال کے نام سے اور ہول سیل بزار کے نام سے اگر تو آپ ٹیکنالوجی سے لیٹڈ بزنس کر رہے ہیں باہر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے اندر بھی ایک اس کی فرانچیز بنے یا ایک اس کی برانچ بنے یا ایک اس کو آفیس بنے اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو دعوت دے ہوں گا کہ آپ ٹیک مال آئیں ٹیک مال کو ویزرڈ کریں اور اس کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں کہ تاکہ آپ فیوچر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے فنانشل ہاب ہے آپ ادھر سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں اور اس کے بعد آپ پاکستان کے دوسرے شہر کے اندر بھی اپنی برانچیز کو لے کے جا سکیں اگر آپ کا ڈریس ریلیٹڈ بزنس ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یار اگر میں چائنہ سے یا کہیں سے کپڑا امپورٹ کر سکتا ہوں یا جوتیں امپورٹ کر سکتا ہوں اور کراچی کے اندر سے میں اپنا سٹارٹ کروں ادھر ہی میرے ویرہوس ہوں اور ادھر ہی بڑے بڑے آفیس ہوں اور ڈریس ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا بزنس ہو اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ڈریس مال کے اندر آئیں انیسمنٹ کریں ڈریس مال بھی ایک بہت اچھی لوکیشن کے اوپر ہے کہ اگر آپ اپنا بڑے لیول کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں ڈریسنگ سے لیٹڈ یہ آپ کے لیے ایک بہترین اپشن ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں جیسے کہ بہت سارے ڈاکٹر ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جو امریکہ کے اندر مقیم ہیں الحمدللہ وہ امریکہ کے اندر اپنے ہسپٹل چلا رہے ہیں اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی میڈیکل سرلیٹڈ بزنس اپنا پاکستان میں بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ طریقے اگر تو وہ خود جگہ لیں گے ادھر کوئی میڈیکل سرلیٹڈ کوئی بیلڈنگ بنائیں گے وہ ان کو کافی کاسلی پڑی لیکن ابھی میرا آپ کو اڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹنگ میں پاکستان میں کوئی بڑے لیول پہ لیبز کھولنا چاہ رہے ہیں یا میڈیکل سٹور کھولنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی میڈیکل سرلیٹڈ فیلڈ کے اندر آپ اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈاکٹر پلازا ہمارا پروجیکٹ ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح کا بھی مرضی بزنس ہمارا ہو اگر ہم گوادر سے جہاں پاکستان چائنہ سے یا کہیں سے بھی ہم مال اٹھا رہے ہیں اگر ہم شوز اٹھا رہے ہیں اگر ہم کپڑا اٹھا رہے ہیں اگر ہم لیکٹونی سے لیٹڈ اٹھا رہے ہیں ہم ڈرائی فروڈ لے رہے ہیں بکس کا کام ہے ہمارا سٹیشنری کا کام ہے ہمارا ہول سیل کے اندر مختلف پروڈیکٹس ہیں مسالہ جات ہیں یا پیکجنگ کی کوئی کمپنی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بیریہ ٹاؤن کے اندر ایک بڑی جگہ ہمیں چاہیے کہ جس کے اندر اب ہم اپنا کوئی بھی بزنس اپنا ہول سیل کے اوپر یا بڑے لیول کے اوپر جا کے کر سکیں اس کو مدنظر بھی رکھتے ہوئے کیلیفونیا ریئر سیڈ آئیم بلڈا نے جو بڑے لیول کا کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ ڈزائن کیا ہے بیٹی کے ہول سیل بزار بیٹی کے ہول سیل بزار میں آپ اپنا گراؤن کا شوروم بک کروائیں گراؤن کے شاپ بک کروائیں اور ساتھ اپنا ویر ہاؤس بھی بک کروائیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پہلی دفعہ آگے پاکستان کے اندر اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کا اپنا ویر ہاؤس بھی ہوگا آپ ادھر ویر ہاؤس میں اپنا جو سٹاک کا اگر آپ باہر سے بلک کے اندر مال اٹھا رہے ہیں یا زیادہ مال اٹھا رہے ہیں تو آپ ویر ہاؤس میں رکھیں اور ڈسپلی میں آپ شاپ کے اندر یا شوروم کے اندر آپ ڈسپلی کے اوپر تھوڑا سا سمان لگائیں اور باقی آپ اپنا ویر ہاؤس سے کلائنٹس کو سمان پروائیڈ کریں آپ کراچی سے بیسیکلی ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو سمان ہے وہ کراچی سے سپلی ہو رہا ہے بائی روڈ بائی شیپنگ جیسے بھی بائی شیپنگ بائیر سے سمان کراچی پہنچ رہا ہے اور پھر کراچی سے سمان جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئل پورے پاکستان کے اندر کراچی سے ڈسٹریبورڈ ہو رہا ہے میڈیسن کپڑا شوز جتنے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضروریات کے لیے ہیں وہ ساری کراچی سے پاکستان کے اندر ڈیلیورڈ ہو رہی ہیں اور آج میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں آپ فیوچر میں اپنے لیے کوئی اچھی انویسٹمنٹ تلاش کر رہے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن سب سے اچھی جگہ ہے کراچی کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بیریہ ٹاؤن کو کراچی کا دل کھا جاتا ہے اگر آپ جپان سے کوئی گاڑیاں امپورٹ کر کے اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی اپشن ہے کہ آپ اپنا گراؤن کے اوپر شوروم بک کروائیں اگر آپ کوئی بڑے لیول کا میڈیگر سٹور کھولنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اپشن ہے کہ آپ گراؤن کا اپنا شوروم بک کروائیں اگر آپ وایا گوادر چائنہ سے یا کسی ہر کنٹری سے کوئی چیز منگوا کے پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبوشن کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک اچھا آپشن ہے کہ آپ ادھر بیریہ ٹاؤن کے اندر یا کیلیفونیا کے پرجیکٹ کے اندر بڑے لیول پر انویسمنٹ کریں ساتھ اپنا ویر آس بک کر رہے ہیں ساتھ اپنی شاپ بک کر رہے ہیں اگر آپ ایز اینڈ یوزر ہیں یا ایز اینویسٹر بھی آپ کام کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے شوروم سے اچھی یا کمرشل سے اچھی کوئی انویسمنٹ نہیں ہو سکتی اگر آپ کیلیفونیا کے کسی بھی پرجیکٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اوورسیز پاکستان نہیں ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں باہر بیٹھا ہوں میں ان سے کیسے کونٹیک کر سکتا ہوں نیچے ڈسکریپشن میں آپ کو ویبسٹ کا لنک نظر آئے گا آپ ویبسٹ ویزٹ کریں آپ 0313 555 1372 آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کیلیفونیا کے کسی بھی ٹیم میمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنی پوری کیوری بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا میرا بزنس ہے اس سچویشن کا میرا بزنس ہے اور مجھے اس طرح کی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ کے لیے ایک اچھا موقع آپ کو فرام کیا جائے گا آپ کے لیے ایک اچھی انویسمنٹ کا آپ کو اپشن بتایا جائے گا مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اللہ حافظ